جی ویورز میں آپ کا ڈاکٹر آج آپ کے ساتھ پھر ایک نئی مرض کے ساتھ ہم بات کریں گے اور یہ بھی ہمیشہ کی طرح ہم نے کرونک جو علامات ہیں جو کرونک امراض پائی جاتی ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ آپ کو اس پر گائیڈ کریں ایک اچھی ویڈیو دیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائ فائنڈ ٹائ فائنڈ اور اس کا علاج ٹائ فائنڈ ہوتا کیا ہے ٹائ فائنڈ جو ہے یہ آپ کے جسم میں جب بخار ہوتا ہے آپ لا پروائی کر دیتے ہیں تو یہ انتنیوں کا بخار پایا جاتا ہے آپ کا سٹومک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کو انتنیوں کا بھی بخار کہتے ہیں تو ٹائ فائنڈ میں آپ کو کھانے پینے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے آپ کو بہت لائٹ قسم کی ڈائیٹ اس میں لینی پڑتی ہے یہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پر آپ اس سے کیسے ازادی پاسکتے ہیں زیادہ تا ٹائ فائنڈ جو ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ کے قریب نینٹی نائن ہنڈرڈ اس طرح سے یہ ٹمپریچر پایا جاتا ہے پر میں جو آج آپ کو جو میڈیسن بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت ایک اچھی اور کارامت میڈیسن ہے یہ آپ کو کچھ عرصہ کھانے سے اس کے ساتھ سپورٹنگ میڈیسن نہیں ہے مختلف ان کو علامات کے مطابق دیا جاتا ہے آپ کو ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ مقصوص علامات پر جب میڈیسن دی جاتی ہے تو وہ ایک پرفیکٹ اور اچھا علاج ہوتا ہے اس لیے ہومیوپیتھی جب آپ پرفیکٹ علامات پر میڈیسن دیتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھا کام کرتی ہے جس طرح کے لوگوں کا ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ جو ہومیوپیتھی کے وہ لیٹ کام کرتی ہے لیٹ شفاہ دیتی ہے جبکہ وہ غلط ہے وہ کس وجہ سے غلط ہے کہ ہمیشہ اصل میں اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ اس کی علامت مقصوص ہو اور اچھے طریقے سے آپ اپنی علامت کو لے کے اس پر پرفیکٹ میڈیسن دیں جب آپ پرفیکٹ میڈیسن دیں گے تو میں شرطیہ یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی ہومیوپیتھک جو ہے وہ ایلیوپیتھک سے جلدی آپ کو شفاہ دے گی تو اس سے آپ کو بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ایک تو پیاس لگتی ہے بوک رہتی ہے تھکن رہتی ہے بوک اس میں مر جاتی ہے کبھی آپ کو بوک لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے پر ہر ٹائم آپ کو تمپریچر رہتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے 99 تمپریچر رہتا ہے اور اس میں 100 تک تمپریچر جاتا ہے اس سے زیادہ اوپر ٹائفائیڈ میں تمپریچر بہت کم جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر آپ کو اسی ارینج میں رہنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے اس میں مشکلات آتی ہیں اور اس کے ایک اور بھی علامت ہے جس کو ٹائفائیڈ ہوتا ہے جس کو یہ میڈیسن دی جاتی ہے وہ پانی گھنٹ گھنٹ کر کے پیتا ہے وہ ایک دن سے پانی نہیں پی سکتا اس کی کوشش ہوتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا پانی پیوں ایک گھنٹ لگایا رکھ دیا گلاس پھر گھنٹ لگایا رکھ دیا گلاس اس طرح سے یہ علامات اس میڈیسن میں پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ میڈیسن آپ نے جو استعمال کرنی ہے پہلی جو ڈائیٹ جو اس کے ڈوز ہے وہ اپنے ٹو ہنڈرڈ میں لینی ہے اور سینک البا میڈیسن کا نام ہے آپ لکھ لیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو جلدی گھائیڈ کریں ایک آپ نے ٹو ہنڈرڈ میں لینی ہے ایک دن کے بعد آپ نے تھرٹی میں شروع کر دینی ہے خوراک ہر دو گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کھاتے جائیں لکھتے جائیں اگر پھر کوئی اپنے انفرمیشن لینی ہو کوئی چیز ایسی پوچھنی ہو تو ہمارے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اچھے طریقے سے اور گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک بہت اچھی اس سے شفاہ ملے گی thank you so much خدا حافظ